بلا کیس رشست میں ہم آج دوبارہ بات کریں گے گلگت بلتستان کے آئینی تشخص کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہفتے پہلے ہم نے اس کے اوپر ایک اور پروگرام کیا تھا اور وہ پروگرام جو تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو آزاد جمہو کشمیر کی طرف سے نکتہ نظر ہے اس کو سامنے لائے جائے اس پر ڈاکٹری یاکوب بنگش جو کہ ایک اکڈیمک ہیں اور جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تقسیم کے وقت پاکستان میں جو ریاستیں تھی جو سٹیٹس تھی پرنسپالٹیز تھی اس کے حوالے سے اس میں جو گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ان کی تحقیق جو ہے وہ کیا کہتی تھی اور ہم ایمر بلال صوفی صاحب کو بھی مددگو کیا جو کہ نگران حکومت میں سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں قانون کے اس پروگرام کے اوپر اعتراض ہی اٹھا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے اور پروگرام میں گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے وہ جو اعتراض تھا اس میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ صرف ایک ہم کوئی واحد پروگرام نہیں کر رہے گلگت بلتستان کا معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہے کئی حوالوں سے اور ان میں اب جو ہے ایک جو چین پاکستان کی جو اقتصادی رہ داری کا معاملہ ہے اور اس میں جو چین کی حکومت کی طرف سے جو بات آئی ہے کہ اربوں ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ہم کسی متنازع علاقے میں نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ ہم کیا اس وقت جو ہی آئینی تشخص کا معاملہ ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہے کیونکہ جو سی پیک ہے اس کے بارے میں آپ نے پچھلے ہفتے ہمارے تین پروگرامز دیکھے جو ایک سیریز تھی پروگرامز کی جس میں ہم نے سی پیک کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں حضب اختلاف کی جو پارٹی ہیں ان کو کس قسم کے اعتراضات ہیں اس منصوبے کے اوپر حکومت کی طرف سے جو ہے وہ تاثر جو دیا جا رہا ہے اس میں اور حقیقت میں کیا کوئی بود ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام جو جب میں کسی ایشو کو ٹیک اپ کرتا ہوں تو وہ صرف کوئی ایک پروگرام تک ہم اس کا آہاتہ نہیں کرتے ہم اس کو گفتگو کا ایک آغاز ہوتا ہے اسی طرح سی پیک کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے ہفتے سیریز کی تھی اس میں بھی میں نے اختتامیہ میں یہی بات ارز کی تھی کہ ہم سی پیک کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اسی طرح جو گلگت بلتستان پہ ہم نے پروگرام کیا اسی میں ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے گفتگو کو آج آگے بڑھا رہے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ افضل شگری صاحب ہیں جو کہ کسی تعارف کے مہتاج نہیں ہے نواز خان ناجی صاحب جو ہیں جو کہ چیئرمن ہیں بلوارستان نیشنل فرنٹ کے جس کا میں نے اپنے گلگت بلتستان کے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ یہ ایک طرف گلگت بلتستان میں بات ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ زم ہونا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اور آزاد کشمیر کے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر دربار کا حصہ تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان میں جو بلوارستان نیشنل فرنٹ کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کی حکومتیں اور آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کے جو ان کا جو اپروچ ہے گلگت بلتستان کی طرف اس سے وہ سہمت نہیں ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے تو آج ہم نے ناجی صاحب کو بھی زہمت دی اور شگری صاحب کو بھی زہمت دی اور میرے خیال میں گلگت بلتستان کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو اب اس بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پروگرام کے بعد کہ ہم نے اس علاقے پہ ایک پروگرام کیا اور اس میں ہم نے وہاں سے نمائندگی نہیں لی ہماری اس پروگرام میں کوشش ہوگی سردار عتیق صاحب سے بھی دوبارہ بات کرنے کی کیونکہ آزاد کشمیر کی اسیمبلی نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے زم ہونے والا اس کو آزاد جمہو کشمیر جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا شگری صاحب بہت بہت شکریہ یہ تھوڑا سا میں نے لمبا اپناہیاں اس لیے دیا کہ وہ پہلا جو پروگرام تھا اس کے بعد کچھ اعتراضات بٹھائے گئے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو میں اس کی ایکسپلین کر دوں کہ کیا یہ جو آئینی تشخص کا معاملہ ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ایک تو دو چیزوں کے حوالے سے ایک تو کشمیر دربار اور گلگت بلتستان کا جو تعلق تھا اس کے حوالے سے اور دوسرا یہ جو اب آئینی تشخص کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بتائیے گلگت بلتستان جو ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سارے علاقے جس میں گلگت بے شامل ہیں وہ کشمیر دربار کا حصہ تھے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے کو فرار نہیں اب یہ الگ بات ہے کہ جی کہ اس علاقے کو فتح کیا اور وہ پھر مفتو علاقہ تھا لیکن وہ جمہور کشمیر کا حصہ تھا اور اب بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ حصہ ہے اور ہم اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ایریا جو ہے وہ ہمارا کیس یہ ہے کہ آپ جہاں ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے وہ لوگ کریں جو ہمارے ہمارے جتنے امپورٹنٹ فیصلے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کرتی ہے اور نیشنل اسیمبلی اور سینٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے ندیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بہت سے ایسے معاملات کہ جہاں پہ ہمارے حقوق تھے وہ پامال ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کیلئے کوئی سسٹم وہ پہلی بات یہ ہے دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کیس یہ ہے کہ یہ ڈسپوٹری ٹیریٹری ہے لیکن ہندوستان یہ کیس کہتا ہے کہ نہیں یہ سب ہمارا حصہ ہے اور انہوں نے اپنی کانسیجوشن کے فرس شیڈول میں ڈال دیا ہے اور ہمارا ایک زور کیس ہے ہمارا کوئی لیگل لنکیج نہیں ہے پاکستان سے سوائے یو این کی ریزولوشن کے اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو سلو گوورننس ہونی چاہیے کمپلیٹلی جو ہمارے پاس نہیں ہیں لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لنکیج کریئٹ کریں اور لنکیج جو ہے وہ قانونی ہونا چاہیے کانسیجوشن میں پروویجن ہونی چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرمننٹلی پاکستان کا صوبہ بنایا جائے ہم کہتے ہیں یہ ارینجمنٹ پروویجنل ہونا چاہیے وہاں کی اسمبلی نے جو پاس کیا ہے ایک ریزولوشن اس ریزولوشن میں یہ بات صاف طور پر کہی ہے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بنائیں لیکن پروویجنلی اگر ہم چین کے ساتھ جب ہم نے ایگریمنٹ کیا بورڈر کا ہم نے پروویجنل کیا اور کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن جو ہم نے پہلا پروگرام کیا اس میں سردار عطیق صاحب جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کشمیر دربار کا حصہ تھے آپ تیرہ آگست انیس سو سینٹالیس کے خدوخال لے لیں کشمیر دربار کے یا اس سے پیچھے چلے جائیں آپ جبکہ ڈاکٹر بنگش جو ہیں جو کہ تاریخدان ہے آکسورٹ کے پڑے میں انہوں نے جو کتاب لکھی اس کتاب میں ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ کشمیر دربار کا یہ حصہ نہیں تھا ساٹھ سال کی لیس تھی لیکن جو نگر کی اور دوسری جو پرنسپیلٹیز تھی وہ ان کے بارے میں کلن فریزر نے جو کہ کشمیر دربار میں ریزیڈنٹ تھا اس نے مہاراجہ کو یہ کہا کہ یہ آپ کی سوزرینٹی کے نیچے ہیں لیکن یہ آپ کا حصہ نہیں ہے تو ان کا اور سردار صاحب کا اس بات پہ ایک اختلاف تھا تو یہ میں آئیم ہیپی کہ آپ نے اس کو کلیریفائی کیا ہے ناجی صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ بلوارستان ہے کیا آپ کا نکتہ نظر کیا یہ لفظ بالاورستان ہے بالاورستان کیونکہ یہ انگلیش میں اپر کنٹری جیسے کہ ہم گلگر سے اسلام آباد کی طرح بات دے تو ہم ڈاؤن سائٹ جا رہے ہیں آپ اوپر آئیں گے تو آپ کہیں کہ ہم اپر کنٹری یہ فارسی اردو ہنگی بالا میں رہنے والا چونکہ ہم نے اس کو ایک کامن نون کے طور پر اس علاقے کیلئے تجویز کیا ہے چترال سے لداخ تک پورے علاقے کیلئے اچھا لداخ بھی ہم لداخ بلکل لداخ لداخ انٹیگریل پارٹ آبالاورستان کوئستان اور چترال بھی پکتنخواہ میں غلط ہے ہم ایک قوم ہیں چترال سے لے کر لداخ لداخ سے چترال تک اور کوئستان سے گوجال تک ہم ایک قوم ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے اب بھالاورستان نیشنل فرنڈ کا تو نکتہ نظر یہ ہے کہ گلگٹ بلتستان ریاست جمع کشمیر کا بازابطہ آئینی حصہ رہا ہے ٹھیک اور انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے ساتھ ہم نے کشمیر سے الہدگی لی ہے لیکن مسئلہ کشمیر چونکہ انائٹڈ نیشن میں ہیں اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمان ایک بائیلیٹرل پرابلم کریئٹ ہوا تو ہماری آزادی ایک الہدہ ریاست کی بھی قبول نہیں ہوئی اور پاکستان کے ساتھ ایک سیشن بھی نہیں ہو سکا تو ہم بیچ میں لٹک گئے یہ ہماری پوزیشن ہے اور ہماری لیگل پوزیشن بھی یہ ہے کہ ہم نے کشمیر سے آزادی لی پاکستان میں شمولیت نہیں کی یہ ہماری پوزیشن ہے اور اس پوزیشن کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سٹیٹسکو کو تبدیل نہ کیا جائے اس کو واپس کشمیر میں لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو الہا کے پاکستان میں لاکر اٹھا سٹھ سال بعد جو ہے کشمیر کے پرابلم کو خراب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس علاقے کو سٹینٹھن کرنا چاہیے اچھا یہ بہت دلچہ سا بات کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا کیس خراب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو پاکستان کے جو آپ کا جو علاقہ ہے بلابرستان کا جو علاقہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے تو اس کا مضبوطی کا آئینی قانونی فریم ورک کیا ہو؟ آپ نے انیس سو سنٹالیس میں چار ہزار مربع میل رکبے پر مشتمل آزاد جمعہ کشمیر کو ریاست جمعہ کشمیر کی وارث حکومت آپ نے تسلیم کی اس کو ریاست کا نام بھی دیا اس کو جنڈے بھی دیا اس کو ترانہ بھی دیا اس کو وزرعظم صدر بھی دیا اسمبلی بھی دی ساری چیزیں دی لیکن آپ نے اٹھائیس ہزار مربع میل رکبہ جو کی چار ملکوں کے بیچ میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے آپ آگے سی پیک کی بات آ جائے گی تو اس میں پتا چل جائے گا کہ گلگت کی اہمیت کیا ہے تو اتنے امپورٹن علاقے کو آپ نے وہی بریٹش رول بنا دیا میں ان دو صاحبان کو میں نے سنا تھا اس پروگرام کے دوران بنگش صاحب کو بھی اور جناب صوفی صاحب کو بھی اس میں بھی اگر ٹائم ملا تو آپ مجھ سے ضرور پوچھے گا اس میں بہت ساری غلط باتیں تھی مطلب پروپر نہیں تھی باتیں پھر چیز کو آپ دیکھیں کہ گلگت کی کشمیر کے ساتھ کیا لنک رہا ہے اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم تو پوری تفصیل سے بتائیں گے تو گلگت کی اپنی ایک اہمیت ہے یہ برشال دردستان بلورستان سے لے کر پھر تقسیم اور پھر کشمیر کا قبضہ اور اسی طرح اب تک جو کچھ چل رہی ہے کوئی چھ سات چپٹر بنتے ہیں اس کے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آزاد جمہور کشمیر کو تو آپ سب کچھ دے کر کوئی پرابلم نہیں آتا ہے تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو اٹانومس کرنے میں اب لفظ اٹانومس کرنے میں کس کے سمکہ سوال تو کس کے سمکہ جس کے سمکہ آزاد کشمیر کو کیا ہے تو کرنے میں حرج کیا ہے وہاں پر وہاں بھی ان کی اپنا سٹیٹس دینے میں حرج کیا ہے ان کو آپ خود کومیٹیٹ ہے یونائٹیڈ نیشن کے اندر کہ ہم سیلف رول جو ہے ہم ان کو دیں گے ہم کیر ٹیچنگ کریں گے اور لوگ حکمرانی کریں گے اچھا یہ آپ نے بہت شکری صاحب یہ جو بات ہے اس میں جو اس دن بھی ایک بات بار بار آ رہی تھی کہ اگر تو گلگت بلتستان کو کشمیر دربار کا حصہ کیا جاتا ہے کراچی کا جو اگریمنٹ ہے جو پاکستان کی حکومت اور آزاد جمہو کشمیر کی پرویشنل دی گورنمنٹ آف دی آزاد جمہو کشمیر کی اس میں پھر گلگت بلتستان کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا لیکن کیا نہیں اس کو ایجنسی کا سٹیٹس دے دیا گیا ایک سائی چین کا جو معاہدہ کیا چین کے ساتھ اس کے اندر جو کلاوز ہے پینڈنگ فائنل سیٹلمنٹ اس میں پھر یوں گو بیک ٹو ڈاٹ انٹائر سنگ کے بھئی یہ میرے خیال میں ایک آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک ٹویسٹ ہے جو کہ جس نے معاملہ خراب کیا نہیں بے خیال جو کراچی ایگریمنٹ ہے وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہم نے اس کو ریکنائز کرتے نہیں وہ آپ لوگ نہیں کرتے ایک فقرہ اور سردار ابراہیم صاحب نے دسخط کر دیئے اور سنا یہ کہ بعد میں وہ کہتے کہ نہیں میں نے دسخط نہیں کیا دے اب مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں تک درست مشتاق برمانی صاحب منسٹر وداوٹ پورٹفولیو سردار ابراہیم صاحب اور غلام عباس صاحب جو کہ مسلم کانفرنس کے جو انہوں نے دسخط کیے اور دسخط کر کے ہمارا فیصلہ ہو گیا اور فیصلے میں مجھے پھر ایسے ہی لگا جیسا کہ ایمپائرز میں فیصلے ہوتے تھے کہ دو آدمی بیٹھتے تھے تو ایسے لکیر لگا دی کہیے ایسے ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہمارا جو حال ہوا وہ پھر ہم جانتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اچھا یہ ایک وضاعت کے لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو بلورستان کے جو لوگ ہیں جو آپ کے نیشنل فرنٹ کے وہ بھی اس کراچی اگریمنٹ کو وہ فیک اگریمنٹ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے سیمینارز بھی تسلیم نہیں کہتے ہیں اگر وہ اصلی بھی ہے تو آپ تسلیم اس کو نہیں لیکن میں صرف ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ نکتہ نظر پورے گلگت بلتستان میں ہے کراچی اگریمنٹ جو ہے میرا جاتی نکتہ بھی یہی ہے اور جن لوگوں سے میں انٹریکٹ کرتا ہوں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں حق نہیں تھا کہ ہمارا اس طرح سے کیا کہتے ہیں فیصلہ کر دیتے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ کے پی کے کی جو اس وقت فرنٹیر گورنمنٹ تھی اس سے ایک کوئی جونئر ایک افسر کو بیج دیا اس کو پرلڈک لیجنڈ لگا دیا اور یہاں پہ ایک جوائنٹ سیکٹری صاحب سے وہ سارے علاقے کو رن کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک زیادتی ہوئی اور اس کے بعد توجہ نہیں دی گئی پہلی دفعہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کی اور وہاں پہ ایک سمبولک جو کام جو کیا وہ سٹارٹ کیا پیبل پارٹی اور انہوں نے وہ اب چلتا رہا اور دو ہزار نو کا گورننس آرڈر آیا اور اس کے اندر چیش منسٹر اور گورننر کا انہوں نے ایک ڈیزنگلیشن دے دیا امپریشن یہ ہوا کہ شاید یہ پانچوہ پرومیس بن گیا یہ نہیں بنا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات درست ہے ناجی صاحب کی کہ جو آزاد کشمیر کو جو ایٹانومی ہے یا جو ان کو پاورز ہے اس سے کہیں کم ہے یہ الگ بات ہے کہ آزاد کشمیر کی بھی بہت سے حقوق جو ہیں وہ کانسل میں فیصلہ ہو رہا ہے کانسل میں فیصلہ ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے بہت سے حقوق پامال ہوئے ہیں اس کی کوئی بات نہیں کرتا اور وہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ کے اندر ہمارا کیس یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تینک ٹینک جس میں ہم نے ورک کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف جلگید بلدستان کی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کی بھی ریپریزنٹیشن سینٹ اور نیشنل اسیمبلی میں ہونی چاہیے اور ان کو بھئی حقوق ہونے چاہیے اور باقی پروونسز کوئے آپ کی کا منگلہ ڈیم کی رویلٹی نہیں ملتی آزاد کشمیر بالکل صحیح میں نے ایک وقفہ لینا ہے اور یہ گفتگو جو ہے یہ بہت دلچسپ ہے اور چونکہ یہ گلگید بلدستان کے جو اپنے نمائندے ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو اور پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ناظرین تک جو ہے وہ نکتہ نظر جو ہے وہ بالکل وزاد سے پہنچ جائے اسی قصود کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت کے بعد بلاکی اس رشیس میں ہم گلگید بلدستان کے آئینی تشخص کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں کچھ جو تاریخ کے اوپر بھی نظر ڈالی ہے شگری صاحب نے ناجی صاحب نے اور جو کراچی کا جو معاہدہ ہے جو کہ حکومت پاکستان میں مشتاق گرمانی صاحب نے دستخط کیے سردار ابراہیم صاحب اس میں آلات کشمیر سے تھے جو پروینل گورنمنٹ تھی اور اس کے علاوہ جو اس معاہدے کی کے حوالے سے جو گلگید بلدستان میں جو نکتہ نظر ہے وہ ہم تک پہنچایا جا رہا ہے ناجی صاحب میں ایک سیکنڈ آپ کے اچ طرف آنے سے پہلے شگری صاحب جو آپ نے بات کی نا کہ اس کو آپ پرویجنلی کر سکتے ہیں یہ چونکہ ناجی صاحب نے پروگرام وہ دیکھا ہے ان کو شاید یاد ہو کہ یہ نکتہ جو ہے اس پروگرام میں بھی اٹھا تھا اور اس میں غالباً ڈاکٹر بنگش نے یہ بات کی تھی کہ اس کو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہی بات آپ بھی کر رہے ہیں اور ہی سیڈ کہ اس سے آپ کی جو پوزیشن ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے اس میں پھر کوئی جھول نہیں آئے گا بلکہ ہمارا تو بھی یہ ہے کہ اس سے آپ کی پوزیشن سٹرنگت ہوتی ہے سٹرنگت ہوتی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی نہ کوئی ایک لیگل لنکیج کیریئٹ ہوتا ہے آج کچھ نہیں ہے آج کچھ نہیں نایی صاحب آپ نے ورمایا کہ اس پروگرام میں کچھ جو حقائق تھے وہ کچھ غلط پیش ہوئے وہ اگر آپ کو کچھ یاد ہے تو تھوڑا سا اس کی تحصیق اجاز بھائی صاحب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ جو اقصائے چین کی جو بات کرتے ہیں یہ پاکستان چائنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ انڈیا چائنے کا یہ دوسرا علاقہ ہے پاکستان اور چائنے کے درمیان جو معایدہ ہوا ہے یہ کیٹو کے پیچھے کوئی چھوڑا سا علاقہ ہے بارہ سو مربع میز رکبے کا اور پھر کھنج آپ کے ساتھ پیرلی کا علاقہ اس پہ ہوا ہے تو اقصائی چیز ڈیفرینٹ تنگ وہ جو ہے نولا دا دیکھ کرنا ہم اس کو جنرل ایسا کہتے ہیں اس میں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا کہ اس میں گلگت جو ہے گلگت کی حیثیت گلگت بلتستان دونوں کی حیثیت بلکہ لداخ شامل کر بلتستان لداخ کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے بنیادی پہلی بات تو یہ ہے لداخ جگرائی فائی نہیں وہ ایک انتظامی یونٹ رہا ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں نے تھوڑی سی ہسٹری کی بات کی تھی گلگت کو مرکز مان کر ان علاقوں کے اندر سب سے پہلے جو سیولائزیشن ایک سٹیٹ کے طور پر ایگزیسٹ کرتی رہی ہے تاریخ کے اندر اس کا نام ہے برشال برشیس کی زبان بولی جاتی تھی برشال کے لوگ رہتے تھے اور تیبت کی بشنری میں لکھا ہوا ہے کہ برشا ایک کنٹری ان بٹوین ٹیبت ان پرشیا یہاں ٹیبت منز بلتستان اور پرشیا منز بدکشان ہے یہ بدکشان اور بلتستان کے درمیان یہ ایگزیسٹ کرتی تھی اور اس زمانے میں گلگت ہیٹکوارٹر ہوتا تھا گلگت کا نام بھی برشیس کی زبان میں سر گن تھا مطلب لیک وے تالاب کا راستہ اس کے بعد دردستان جب برشال ٹوٹ گیا تو دردستان کا وجود یہ کشنگنگا اور سن کے درمیان یہ علاقے جہاں شنہ کوئستانی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہے ان کو درد کہا گیا اور دردستان کا وجود پھر گریٹ بلورستان جو کی بلتستان اور لڈاک پر مشتمل ہے یہ لٹل تیبت ہے اور گریٹ بلورستان ہے وہاں ایک ریاست قائم ہوئی اور اس کا ایگزسٹنس جو ہے گلگت سے چترال تک پھیل گیا تو گلگت اور چترال لٹل بلور کہلانے لگے تو بلورستان پانچوی صدی ایس وی سے آٹھوی صدی ایس وی تک ایک بہت ہی خوشحال اور بہترین ریاست اس علاقے کے اندر رہی ہے آٹھوی صدی ایس وی میں بلورستان ٹوٹ گیا تو چھوٹی چھوٹی پیٹی سٹیکس بن گئی شیگر سے لے کر کھرمنگ سے لے کر سکردوسے اصطور پنیالش کومن یاسین گوپی سنزہ نگیر یہ وہ بہت ساری ریاستے بن گئی اور تقسیموں اسی دوران ہمارے اوپل باہر سے حملے ہوئے بد اکشان سے حملے ہوئے تبت سے حملے ہوئے چائنہ سے حملے ہوئے پھر آخری جو بہت بڑا حملہ ہوا وہ اس وقت کے الائی فورسز جس کی قیادت جو ہے بریٹن کرتے تھے اس میں ڈوگری بھی تھے سکھ بھی تھے پنجاب کے اور ہندوستان کے دیگر فوجے تھی انہوں نے اس علاقے کے اوپر حملہ کیا اٹھارہ سو بیالیس میں گلگٹ فتح ہوا اس سے پہلے بلتستان لاداک فتح ہو چکا تھا اٹھارہ سو ترینسٹ میں یاسین تک یہ فوجے پہنچے اٹھارہ سو اکیانو میں یہ ہنزہ نگیر تک پہنچ گئی اور اس صدی کے آخر تک یہ علاقے ان کے قبضے میں آگئے چونکہ وہ فتحات اس لیے کرتے تھے کہ سوویٹ یونین سے ان کو خطرہ تھا اس وقت تو روس تھا ذارہ روس سے برطانیہ اس کے خلاف لڑتا تھا تو اسی طرح یہ علاقے کشمیر کے ذریعے انتظام آگئے تو کشمیر ڈوگری کو حوالے کرنے کے بعد بریٹش کے ذریعے سے وہاں پر دو انتظامی یونٹ بنے تو انتظامی یونٹ جو ترمنالوجی سے استعمال ہوتی تھی بریٹش جو ہے وہ ایجنسی کہتا تھا ایجنسی کا جو ہیڈ ہوتا تھا پولٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا جبکہ کشمیری ڈوگری جو ہے وہ ایجنسی کو وزارت کہتے تھے اور ان کا ہیڈ جو ہے وزیر وزارت ہوتا تھا تو دو وزارتیں قائم کی ایک گلگت میں اور ایک لڈاک میں ٹھیک ہے پھر انیس سو سترہ میں جب انقلاب آیا روس کے اندر اور پھر انگریز کو ایک سیکنڈ گلگت وزارت جو کشمیر دربار کی طرف سے قائم کی اس کا ایریا کیا تھا اس میں میں ابھی بتاتا ہوں لڈاک وزارت کے اندر جو ہے جو موجود ہے لڈاک جس میں لے ہے روکشو ہے زانسکر ہے کرگل ہے خپلو ہے کھرمنگ ہے سکردو ہے شگر ہے روندو ہے یہ علاقے تھے جناب علی لے وزارت میں گلگت وزارت میں گلگت ادھر کے بھی ہمارے جو اس وقت کے علاقے ہیں یہ لے وزارت ادھر گلگت وزارت میں گلگت پراپر نگر ہنزہ پنیال اشکومن یاسین گپس چلاس دارل تانگر اور اسطور گیارہ علاقے تھے اس میں گلگت وزارت میں اب گلگت وزارت کے میں بات کرتا ہوں جب انیس سو سترہ میں وہاں انقلاب آیا اور بریٹش کو شک ہوا کہ اب نیا جو نئی حکومت جو وہاں بنی ہے انیس سو چوبیس میں تاجکستان تک وہ کمنس پہنچ گئے تو ان کو شک ہوا کہ اس علاقے کے اندر پھر کوئی گربر نہ ہو تو انہوں نے ٹرانس انڈس لفظ استعمال کرنا چاہیے انڈس پار کے علاقے کو کشمیریوں سے لیز پہ لیا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے اس دوران وزارت گلگت کی تحصیل اسطور چھوڑ دیا گیا باقی دس علاقے اس میں گلگت تحصیل یا سب ڈیویجن چلاس سب ڈیویجن ہنزہ کی اٹرنومس سٹیٹ نگر کی اٹرنومس سٹیٹ پنیال پلٹیکل ڈسٹرک گیزر جس کو گپس کہتے ہیں پلٹیکل ڈسٹرک یاسین پلٹیکل ڈسٹرک اشکومن دو قبائلی علاقے دارل اور تانگیر یہ دس علاقوں کو ملا کر انہوں نے گلگت ایجنسی اسٹیبلش کی اور ایجنسی کا ہیڈ جو تھا وہ پلٹیکل ایجن تھا اور اس کے زیر نگرانی دو میر اٹرنومس ان کی حکومتیں تھی دو اے پی ایس مطلب ایسسٹن پلٹیکل ایجنس چار پلٹیکل ڈسٹرک گورنرز اور دو قبائلی علاقے لیکن اوور آل یہ کشمیر دربار کی نہیں بلکل دربار کی نہیں اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے نا کہ ڈائریکٹ کنٹرول تو بریٹش کا ہوا لیکن ڈویل اتھارٹی تھی اس میں ایک چیز یہ دیکھے کہ گلگت وزارت کا اسطور چھوٹ کے باقی دس علاقوں کے اوپر ملکیت بدستور مہاراجہ کشمیر کی تھی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بریٹش کی تھی اور دفتروں کو اندر دونوں جنڈے یونین جیک اور کشمیر دونوں کے جنڈے لہراتے تھے اس میں شگری صاحب جو ڈاکٹر بانگش نے لکھا اس پرگرام میں بھی ذکر ہوا کارنل فریزر کا جو خط تھا جو کشمیر دربار میں ریزیٹنٹ تھا جو اس نے مہاراجہ کو دیا کیونکہ مہاراجہ نے ایک بہت لمبا نوٹ لکھ کے بھیجا تھا اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ یہ آپ کی سوزینٹی کے نیچے ہے لیکن یہ آپ کا حصہ نہیں ہے اس میں کیا حقیقت ہے میں خیال اس میں میں تو نہیں اس پہ کوئی میں نے وہ نہیں پڑھا ڈاکوپنٹ لہذا میں اس پہ کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ نیٹین فورٹی سیون میں اس وقت پھر یہ لیز بھی جو ہے وہ واپس ہو گئی تھی تو جس وقت یہ علاقہ آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بنایا ہے اور اس وقت تو وہ کشمیر کا حصہ تھا اور جنگ انہی کے خلاف ہو رہی تھی اور انہی کی فورسز سے لڑائی ہو رہی تھی آپ کے جلگید کے جو جنہوں نے بغاوت کی تھی سکاؤٹس جو ہے وہ مہاراجہ کشمیر کی حکومت سے لڑ رہے تھے مہاراجہ کشمیر کی حکومت میں ایک وقفہ لے نا میں وقفے سے واپس آ کے اب تھوڑا سا چونکہ تاریخ کے حوالے سے تو ہو گیا اور ٹی وی کے پروگرام میں بھی ظاہرہ ایک وہ ہوتا ہے پوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے میں اب یہ چاہوں گا آپ دونوں حضرات سے کہ یہ بتائیے کہ اس آئینی تشخص کو اب کس طریقے سے اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے کیونکہ جو علاقے کی جو مضبوط کرنے کا معاملہ ہے اس پہ تو اتفاقے رہے ہیں اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے پوچھنا میں نے اپنے دونوں مہمانوں سے یہ ہے وقفے کے بعد کہ جو ہمارا کشمیر کی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے اس کے اوپر اس کو کمزور کیے بغیر کس طریقے سے جو ہے ہم اس علاقے کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کو بہتر کر سکتے آپ کو دیکھیں بیلا کیسے میں ہم گلگت بلتستان کی آئینی تشخص کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مختلف زابیوں سے اس کو دیکھنے ہی کوش کر رہے ہیں کچھ تاریخ کا جو ہے وہ سبق بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ ناجی صاحب نے دیا کہ یہ علاقے جو تھے جورافیہ کے حوالے سے ان کی تاریخ کے حوالے سے کہ کس قسم کے معاملات تھے ناجی صاحب ایک آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے جو میں مخل ہوا لیکن اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ سورہ تاریخ سے ہم آگے بڑھ کے مستقبل کی طرف آئیں اور جو میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کیا فریم ورک ہو سکتا ہے جس میں اپنا کشمیر کا کیس جو ہے وہ کمزور کیے بغیر جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس میں میں جو کہہ رہا تھا کہ سنتالیس میں جب یہاں بریٹش چلا گیا واپس تو اس نے اس لیز کو ختم کر کے واپس مہاراجے کو دیکھے گیا تو مہاراجے نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے اس میں یعنی ریاست جمع کشمیر کے اندر پونچ سے لے کر کٹھوہ سے لے کر جمعو سے وادی تک اور لداخ تک ایسا کوئی کام نہیں ہوا گلگت ایجنسی کو مہاراجے نے صوبہ بنا دیا پروینس آف سٹیٹ جمع کشمیر اس کی کیا بجا تھی بس صوبہ بنا دیا چونکہ وہ اس کی الہدہ حیثیت تھی گلگت کی اس کی ایک الہدہ حیثیت ڈیکلیر تھی جیسے کہ وہ بنگش صاحب بھی کہہ رہے تھے اس میں جو چیزیں تھی تو گورنر تقرر کیا گورنر گنسارہ سنگھ جو تھا وہ گورنر مقرر ہوا اور اوگست سے لے کر اکٹوبر تک وہ ریاست جمع کشمیر کا ایک باقاعدہ صوبہ رہا ٹھیک ٹھیک تو اکٹوبر میں چھبیس اکٹوبر میں جب وہاں ایکسیشن ہوا اور ستائیس کو سرنگر میں فوجے آگئی تو اس وقت پلندری میں بھی گڑ بڑ تھا گلگت میں انہی پانچ دنوں کے بعد یکم نمبر کو گورنر سمیت اس صوبے کو آزاد کرایا گیا اس کو کیپ کیا گیا جس میں وہ بانگٹ صاحب کہتے ہیں کہ میجر براؤن جو ہے he was the man میں بالکل ایکزیکٹلی چونکہ اس کے پیچھے بھی آپ کا پاس ٹائم ہو تو میں بتاؤں اس کی وجہ یہ تھی کہ بریٹش کی اپنی بھی کھائش تھی بریٹش کی یہ کھائش تھی چونکہ ہندوستان بریٹش ایسے چھوٹ کے نہیں جا سکتا تھا جہاں پر کانگریس کی حکوم پارٹی ان کے تعلقات ماسکو سے جمعیت علمائی ہند کے تعلقات ماسکو سے خود دوسری بڑی پارٹی جو ہے وہ کمیونس پارٹی تو پاکستان کو بفر سٹیٹ کی طور پر وہ کریئٹ کر کے گلگت کو پاکستان میں شامل کر کے وہ راستے روکنا چاہتے تھے دلی اور ماسکو کا اب سی پیک پر بات کریں گے تو پھر آئے گی وہ چیزیں پھر تبدیل ہو کر اب کسی اور کو ایک سی پیک کرنا ہے اچھا آپ آہا سی پیک کے بات شیگری صاحب وہی بات کے فریم بوک ہے اچھا اب بات کیا ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ چین نے کہا ہے کہ ہم متنازع علاقے میں اتنی اربوں ڈالر کی انویسمنٹ جو ہے تو اس کا کوئی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ چین کے اور سی پیک کے وجہ سے اب یہ آئینی تشخص کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آزاد کشمیر کی طرف سے جو اعتراض آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر انڈیا کے لیے ایک تو آپ کا کیس کمزور ہوگا اور دوسرا انڈیا کے لیے یہ پوسیبلیٹی ہوئی ہے کہ کل کو وہ جو ہے ریجنل استثواب رائے کروانا شروع کر دیں مثلا جمعوں میں کروا دیں اور جمعوں میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو وہاں پہ استثواب رائے میں لوگوں پاپلیشن نے کہہ دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جانا جائیں تو اس قسم کی جو بھاریکیاں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کچھ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں بیٹھ کے احتیاط سے کام لینا چاہیے میں خیال اس پہ ہم نے جو کام کیا تھا بڑی احتیاط سے کام لیا تھا اور ہم نے فورن آفیس کی وہ سٹالورٹس جنہوں نے ساری زندگی ان اشیوز پہ کام کیا ان سے ہم نے بات کی اور ہمارا جو تنک ٹینک تھا اس میں اپنے اشرف جانگی قاضی صاحب اور آسیب ایزی صاحب ہمارے ساتھ تھے یہ وہ لوگ ہیں زندگی گزاری ہے بلکل ٹھیک اور انہوں نے ان کی باریکیوں کو وہ سمجھتے ہیں اور انعام صاحب جو ہے ان سے بھی ہم نے بات کی تو یہ کوئی ہوا میں ہم نے بات نہیں کی انعام صاحب نے ایک اس کے پر ٹاسٹ فورس بھی تھی میرے خیال میں وہ اس کی مجھے معلوم نہیں ہے لیکن انہوں نے ہمارے لئے فورورڈ لکھا اور ان سے ہم نے گفتگو ہماری ان کے ساتھ اس عشق پر ہوئی کیا کہتے ہیں ہم نے ایک فارمولا یہ دیا کہ جی کہ آپ پروویشنل نہیں منا دیں اور اس کے بعد ان کو جو یو این کی جو ریزولوشن ہے اس کی بھی تسلی ہوتی ہے اس میں اور آپ کا جو سٹینٹس جو ہے اس کے لئے کو پرورڈ لکھا بلکہ اگر میں اس کروں سر اور اگر یہ یہ جو اس قسم کی اب گفتگو شروع ہوئی بھی ہے کہ جی گلگت کا کوئی علاقہ جو کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر تو اگر آپ کہتے ہیں کشمیر کے کاؤز کو دیمیج ہو تو یہ سب سے بڑا دیمیج ہوگا کہ آپ کو جہاں بارہ تیرہ لاکھ کی عبادی ہے وہاں کے سات ہزار سات لاکھ ووٹ آپ کے ایک منٹ پر نکل جائیں گے اور پھر بھی آپ اپنی یہاں پہ جو سوزرنٹی اور اپنی حکومت کو پروپرلی ڈیفنٹ نہیں کرسکے گے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پرویشنلل ارینجمنٹ ہے اس کی شکل کیا ہوگی اس کی شکل یہ کہ آپ آزاد کشمیر اور جلگت بلتستان کو ایڈویسٹریٹیو یونٹ اور جو ان کو پروبنس کو جو رائٹس ہیں اور جو ان کی پریبلیجز ہیں اور جو ان کی حقوق ہیں ان کو وہ دے دے اور وہی ان کو رسپونسبلیٹیز ڈالیں اور پرپورشنیٹلی ان کے میمبرز یو ایر نیشنل اسمبلی اور سیرٹ پہ ہونے چاہئے لیکن مسئلہ یہ ہے ناجی صاحب کہ آزاد جمہو کشمیر کی اگر ہم ڈیجورے جو قانونی اس میں دیکھیں تو صدر بھی ہے وزیر آزم بھی ہے پالیمان بھی ہے سپریم کورٹ بھی ہے سب کچھ اس کے باوجود جو ہے وہ فیصلے یا تو کانسل کرتی ہے بلکہ ٹویلڈ ڈیویزن بھی کرتا ہے تو اگر جو شگری صاحب کہہ رہے ہیں میں واپس آپ کی طرف بھی آتا ہوں اس کے اوپر کہ گلگت بلتستان کو عصرہ کی شکل دے دی جائے آزاد جمہو کشمیر کو عصرہ کی شکل دے دی جائے تو حقیقتاً تو شاید معاملہ اس سے بھی زیادہ اخراب ہو جائے نہیں تو آپ گلگت سے چار آدمی اگر پاکستان کی قومی اسمبلی میں آ جائیں گے تو کیا گلگت کے پورے جو ہے وہ تقدیر تبدیل ہو جائے گی بہت سارے علاقوں کہ تو یہاں ہے لوگ کوئی تبدیلی تو نہیں آئی جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ گلگت بلتستان کے جو ہے فیصلے یہاں ہوتے ہیں یہاں پہ بھی وزرعظم بہت سے فیصلے وزرعظم نہیں کر سکتا ہے بہت سے فیصلے پاکستان خود نہیں کر پایا سنتالیس ساعت تک بڑی طاقتوں کو کرنا پڑا یہ ایک الگ چپٹر ہے ایک جل کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم مرکز میں ملانے کی ہی بات کرے تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ہی آسان ہوگا کہ وہ گلگت کی سابقہ ایجنسی یا کیا کہتے ہیں جب وہ کشمیر کا جو وہ پروونس ہے اس کو آسانی ہوگی اپنے ساتھ ملانے کا بلتستان اور اس تو پھر یہ تقسیم کی طرف واقعی جائے گا اور جو ہمارے قوم کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہوگا کیونکہ ایک علاقے کو اپنا صبح بنانے کے بعد کنٹرل لائن کو آپ کنٹرل لائن نہیں کہہ سکتے پھر انٹرنیشنل بارڈر کہہ سکتے پھر تقسیم کشمیر اور بہت ساری باتیں آ جائیں گی بہت زیادہ برائی ہوگی اس میں لیکن ایسے کیے بگر شاید چائنے بھی یہاں انویسٹ نہ کرنا چاہتا ہو پھر وہ اس کے آئینی تیفوس کے بگر مسائل پیدا ہوتے ہو تو ہماری سمیشن یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت گلگٹ بلتستان کو اپنا چھوٹا باعث سمجھ کر اس کو سٹنٹھن کر کے چونکہ گلگٹ کے اپنے لوگ چاہتے ہیں کہ چائنے اور پاکستان کو آپ اس میں راستہ دے دے اپنا کام کرتے تو ہندوستان کون ہوتا ہے دنیا کا کوئی دوسری تاکر یا یون کون ہوتا ہے کہ ان کے چیزوں کو روک لے ٹھیک ہے سری نگر میں بھی لوگ رہتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں مزبراعباد والے بھی اپنا کام کرتے ہیں جمعوالے بھی کرتے ہیں تو گلگٹ بلتستان کے لوگ بھی کرے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ شنگل صاحب ایڈمیسٹریٹیو یونٹ ایڈمیسٹریٹیو 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 پولیٹیکل یونٹ کے جہاں پہ نیشنل اسیمبلی میں سینٹ میں جو ہے وہ نمائندگی ہو علاقے کی ہم نے یہ فارمولا دیا ہے اور پاکستان کے حالات کو باروزی حالات کو ذہن میں رکھتے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علاقے کے فیصلے اس علاقے کے الیکٹڈ لوگ کریں اس علاقے کے الیکٹڈ لوگ اچھا یہ جو دو ہزار نوم کے بعد جو ناجی صاحب معاملہ آیا اس سے کوئی بہتری نہیں ہوئی حالات میں نوم کے بعد اس میں بہتری آئی لیکن وہ بھی ایک آڈری ہے نا یہاں پر بات کانسٹویشن کی ہے کانسٹویشن ایک سولیڈ چیز ہوتا ہے یہ افراد کے لکھے لکھے ہوئے کاغذت کو ہوتے نہیں ہیں تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو ہزار نوم کو جو آڈر ہوا اس کو اب آگے لے کے چلنا ہے ہم کہہ رہے ہیں اس کو آئین بنا دے اس کو آئین بنا دے اس کو مزید اس کو سٹین کر کے اس کو آئین بنا دے لیکن ساتھ ہی اس میں ایک لائن ڈال جائے کہ یہ اس وقت ایک پرویجنل ارنیجمنٹ ہے پینڈنگ فائنل سٹیلمنٹ آزاد کشمیر والے کا نام بھی تو پرویجنل کانسٹویشن آرٹیکل فائزرمن کشمیر ہے نا اب دنیا کے اندر دیکھیں نا بہت سے علاقے اس طرح سٹل مثلا ہونگ کانگ ہے ہونگ کانگ چائنہ کا حصہ بھی ہے لیکن چائنہ کے خود لوگ جو ہے ویزے لے کر ہونگ کانگ جاتے ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے مقاوی کی اپنی حیثیت ہے اسی طرح بہت سارے دنیا کے اندر ایسی سٹلمنٹس ہوئے ہیں گلگی تو اس طرح سٹل کرے تو ہم نیشنلیسٹ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ ہوگا اب پاکستان کے سرکار اگر اس کو اپنا آئین کے اندر لاکر کچھ کرنا چاہتی ہے اگر وہ اوڈ نکلتا ہے تو یہ کرے چونکہ قراردادے تو وہاں سے آئی ہے میں نے تو مخالفت کی ہے اپنی جگہ پر تین تیس میں سے بتیس میبرو نے حمایت کی ہے کہ ایسا ہو اگر ہو سکتا ہے تو کرے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس سے نقصان ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں اٹرانومس بات یہ ان کا پانٹ آپ اس کو اٹرانومس ریجن بنائیں یا اس کو صوبہ بنائیں یہ آپشن گومیٹ پاکستان کے پاس ہے لیکن یہ کرنے کے لیے انہیں اپنے دستور اپنے کانسٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ لانے پڑے گی ناجی صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ صاحب تینک یو از آلویز یہ اصل میں آپ میرے پروگرام پہ سیکیورٹی پولیسن کے حوالے سے آتے رہے لیکن یہ پہلی دفعہ کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ناظرین پروگرام میں آپ نے دیکھا اور میرے خال میں ہمارے جو دوست سے جن کو اعتراض تھا کہ گلگت بلتستان سے نمائندگی نہیں ہوئی امید میں یہ کرتا ہوں کہ ان کا یہ اعتراض جو ہے وہ دور ہو جائے گا لیکن میں یہ بھی کہتا چلوں جیسے میں نے پہلے ابتدائی میں کہا تھا کہ یہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ پروگرام ہو گیا تو بس ختم ہو گیا معاملہ کیونکہ اس میں بہت شمار جو ہے اس کے ذاویے ہیں اس کی جہتیں ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اوپر ایک ٹیلی وائی سیمینار بھی کریں جس میں زیادہ لوگوں کو مدعو کریں وقت بھی ہمارے پاس زیادہ ہو اور اس کی جو باقی جو جوزیات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرسکیں بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی تب پھر بھی اجازت دیجئے خدا حافظ